موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت قصہ تھی کون ہے تو اللہ نے فرمایا وہ قصہی بازار میں بیٹھتا ہے وہ تیرا جنت قصہ تھی موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرا قصہی قصہی نہ کوئی مجاہد نہ کوئی عالم بازار گئے تو ایک قصہی بیٹھا ہوا تھا جب اس کے سودا ختم ہو گیا تو گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا وہ گھر گیا اس نے اس کو کاٹ کے ہانٹی چڑھا دی پھر آٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا پھر سال انتیار کیا پھر روٹی بنائی اس کو تھالی میں رکھا ایک عورت ایسے پڑی تھی ایسے یوں کر کے تو اس کو جا کے ہلایا کہا مان جی اٹھو کھانا کھا تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلائے جب وہ فارغ ہو گئی تو اس نے ہوں سر ہلائے کہ ہوں نے میری بس تو اس نے مصرف کیا ان کو لٹا ہے جب وہ لٹانے لگا تو کش بڑا بڑائی دور سے بڑا بڑا ہٹی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے کہ جو میری ماں ہے کوئی اور بھائی ہے نہیں تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو ساری اس کی خدمت کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے باقی کاموں میں لگتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے یہ کچھ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگا یہ کیا کہنا ہے ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا میں تجھے کمی قسائی ہوں وہ اللہ کا نبی کلیم ہے میری کڑیوں کہا تھے میں موسیٰ نالجار اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں